اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاللہ ٹھیک تھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ کرتے ہیں چائے بناتے ہیں صبح صبح اٹھیں ہوں بچے سکول چلے گئے ہیں اور میں بنا رہے رکھو چائے اور رات کے بڑھتے ہیں جو ہے نا مشین چلائی تھی مشین بھی آدھی چلائی تھی آدھی خالی تھی اور چلا دی نارمل میں دیکھ کے چلاتی ہوں پتہ نہیں کیوں کالی نیم دی نا ہوتے جان دی تو میں نے نا اوپر والے حصے تقریب خالی تھی تو میں نے مشین چلا آگے چلیں گے واپس میں کہا ہائے ہائے مشین تھی ساری بچاری خالی باما کارتی پر اس کے برطر ہی لگائے خیر جتنے دو ہیں وہ میں نے باہر نکال کر رکھ لی ہیں اور چائے اوپر رکھ دی اور جلدی سے جو رات کے کاپ پہ آنا وہ رکھ رہی اندر برطن جتنے مرضی آپ سنبھال سے ملکس ہوئی نا صبح اٹھتی ہے نا تو پیدا ہو یہاں دن سنگ کے برطن پتہ نہیں کیوں کیونکہ کوئی بچہ لیٹس ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزیں بناتا رہتا ہے تو خیر یہ تو زندگی ہے چلتی رہتی ہے زندگی ایک گاڑی کا نام ہے گاڑی کے چار پی ہے لیکن زندگی کے دو پی ہے میاں اور بیوی ساتھ بچوں کے کتنے ٹائر لگا لے تو ٹرین بن جاتی ماشاء اللہ تو بھی چائے بناری چائے دیکھیں ہائے شکر کیا ہے میں نے میری چائے کے پتیاں آگئی ہے اسی اسی نا ٹپال دانے دار کے جو میں ٹی بیک یوز کرتی نا لیکن اسی برینڈ کی ٹپال کی ہی کھولی پتی ہے تو وہ تو مزہ ہی نہیں آتا سمجھ نہیں آتا اس کا کیوں ذائقہ چاہیے حالانکہ اگر اب برینڈ کی یوز کر رہے تو ذائقہ سیم ہونا چاہے لیکن ذرا مزہ مزے کا نہیں تھا یہ تو میں کل ویس بارن پرسوں گئی ہوں بھاجی کی طرف تو وہاں سے پاکستان افغانی بھائی کی دکان تھی یا پاکستان میں وہاں سے لے کے آئی ہماری طرح یہ پتی نہیں ملتی ایکسٹرہ مجھے دور جانا پڑنا تھا تو میں شکر کیا کہ پتی آگر میں چائے بن گئے تو ابھی میں دال بنانے رہ گئی میں لیا چنے کی ڈال ڈیڑھ کا اور جو ماش نا چھلکیوں والی اس کو میں لیا ایک کا اپنا تو اس کو میں واش کر کے ڈیکٹ میں نے چڑھا دی نہیں ہے میں نے کوئی بھگوئی نہیں ہے کیونکہ ایک دم سلا بنی ہے لکمان کی مجھے دال بنا دے دال اس لیے بنا مغاتا ہے کیونکہ اس کے اندر نا مجھے تڑکہ نہیں لگانے دیتا ہے نا اویل ڈال نہیں دیتا ہے تو ایسی چیزیں چون لیتا ہے جس میں اویل نہ جائے آپ کو پتا ہے بچوں کو تھوڑا سا نا اویل کا اس کو تھوڑا ایشو ہوتا ہے ڈائیٹ شاہد جب وہ جم غیرہ جاتا ہے پھر وہ اویل لیتا ہی نہیں ہے کام لیتا ہے نا تھوڑی سے پروٹین کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے تو خیر کھانا بھی دال بنا نہیں لگی میں نے پوری ڈیڑھ لیٹر ڈیر سے دو لٹر پانی ڈال ہے اور میں نے یہ تھوڑا سا پیاز زیادہ پیاز نے تھوڑا سا ٹوماتر لیا ایک حریمرچ لیا چار پنچ کا لیا میں نے ادرک کی لیا وہ لسن کی لیا ادرک میں نے ایڈ نہیں کیا میں جیتا تڑکہ لگاؤں گا لیکن اس نے منع کر دیا پھر میں نے ڈال لیا آپ نے ضرور ڈال لیں اگر آپ کے پاس ہے تو میں نے ڈالی ایک بڑھ اچھا مچ لال مچ ڈالی نمبر خس پر ذائقہ اور حل دی تینوں چیز بس جائے گی اور مسالے کوئی نہیں جائیں گی اینڈ پر میں اگر مسالہ ڈال لوں گی میں مسالہ اس لیے چیزوں میں نہیں ڈال دی کیونکہ میرے بچوں کو نا اتنے مسالے والے کھانے پسند نہیں ہے خاص پر میرے بیٹے کو اس کو تو ایک ایک مسالے کا نام کا پتہ ہے اور وہ خوشبو کا پتہ ہے اگر تو میں نے کوئی ڈال دی ایکسٹرہ جو وہ نہیں کھاتا تو پہچان جاتا ہے کہ اس کے اندر تو اسی لاندھا کچھ سٹے آئے وہ پہچان جاتا ہے انہا دماغ دے سے مسالوں کے معاملے میں میں نے کہا اپنا کوکی شیف بن جاؤ ہوٹل شوٹر بنالو آپ نے اچھا بھلا کھانا بنانے شروع کر دے جتنی آپ کو پہچان ہوگئی خیر ڈال جو پریشر لگائے میں نے پندرہ منٹ اور بعد میں دیکھا ہے ڈال کو میں نے کوٹنا جو لے کے آئی ہیں وہ کوٹنا اچھی طرح اس کو لگایا ہے تاکہ ڈال جنہا مکس ہوئے کیونکہ یہ کولی کولی ڈال مزیدہ لگتی ہے خیر آپ ڈالا گرم سالہ اور میں ڈالوں گے ڈیر سارا دنیا اور ڈال اگر آپ نے کھانی ہے تو آپ تڑکا لگائیں میں تو اپنی ڈال کو تڑکا لگ سے لگاؤں گی نارول میں آپ کو اینڈ یہاں پہ ہی ڈال کا دکھا رہی ہوں اس کے اس کے ساتھ بڑا مزیکہ تھا اور میں بناؤں کے ساتھ چاول وائٹ والے اور اس کو ڈال کو ہاتھوں کے ساتھ اچار کے ساتھ پیاز کے ساتھ اسے کھائے ہوتے تا انہوں کوئی سوا جانے خیر میں نے دکھائے نہیں میں کھاؤں گی بعد میں کیونکہ ابھی میں ویڈیو ایڈیو ایڈیو کیا ہے وائس آور کھا رہی ہوں ساتھ میں نہیں جانا اس کی تیاری شریح کرنے لگی ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ کل ہی مجھے میسے جایا تھا کہ بلیچ کریم کی تھوں لابدی ہے ایتھوں کی تھوں لابدی ہے تو مولر مارکٹ سے مل جاتی ہے وہاں سے بھی آپ دس یورو کے دس پیک ملتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ جو میں لے کیا ہے یہ پاکستان پاکستان سے لے کیا ہے تھی پورا ایک فیشل کا سممان اور ساتھ میں لے کی تھی بلیچ کریم درما والوں کی تو اس کا ریزلٹ بھی بڑا ہی اچھا ہے پھر مجھے کہنے لے کہاں سے لیا تو میں نے لیا بلیچ کریم پہلے کرنے لگی ہوں پہلے میں کروں گی کلینزنگ پھر میں کروں گی بلیچ کریم تو ابھی میں کو دکھاتی ہوں سٹیپ ٹو سٹیپ میں جو لے کی آئیں اس کے میں اوپر نمبر لکھے ہوں میں اور میں سارا اوپر لکھا ہوئے کہ بلیچ کرنی کہیں جب بندہ آئے کدام کالیوے چھنے اگر بھی چھنے نہ کار دیا ہے نہ ہوئے ماسک پہلے چڑھا کے بہت یہ تو میں نے سارا اوپر لکھا ہوئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی پہلے میں بلیچ کریم جو نہ وہ ڈال کے اس کو کر لو مکس اگر آپ کی جو سکین ہے وہ بہت نازک ہے نازک حسین ہے تو تو تھوڑا سا کلینزنگ بھی ایڈ کر لیں کلینزنگ نہیں ہے تو آپ کے کہتنے ہیں ایلویرا جیل وہ یوز کر لیں اگر آپ کی سکین پہ جیسے ہوتا ہے ریٹ نیش ہو جاتی ہے بلیچ کے بعد تو آپ یوز کر لیں میرے میں کبھی کر لیتی ہوں ایڈ کبھی نہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کلینزنگ ہے اس کی تو کلینزر جو ہوتا ہے اس کو میں نے ایک نمبر لکھا ہے تو دو نمبر لکھا ہے بلیچ اور تین نمبر یہ جو آگے سے جو بھی ہے آپ دیکھ لیں چار میں لے کے اس کی کافی زیادہ چیزیں تھی تو میں نے کہا اتنی میں نے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز یوز کروں چار مین میں میں چیزیں لے کے آئی تھی تو اس کے بعد سی رم بھی تھا پتہ نہیں کیا کیا اتنی اٹرشن تھے تو میں نے جو مین چیزیں ہم پہلے یوز کرتے ہیں وہ میں لے کے ہیں کلینزر لے کے ہیں سکراب لے کے یہ ماسک لے کے ہیں یہ ایک اور وہ جو ہوتا ہے کرین تھی ہوتا ہے سکراب کے بعد جو یوز کرتے ہیں چار میں لے کے آئی ہوں سب سے پہلے میں کلینزر اپنے موہ پہ اچھی طرح رگڑوں گی مالش کروں گی موہ پہ بڑا ٹائم لانگے جانتا سچی بڑا ٹائم کڑنا پہنتا ہوئے لیکن کڑنا پہن چاہی تھا بھی ہے میں کہتی ضرور آپ کو لیکن میں نکال بھی لیتی ہوں ایسے نہیں کہ میں نکال تھی تو زارے آپ کو دکھا رہی ہوں نا تو کلینزنگ کی ہے بلیچ کریم کی اور اس کے بعد میں یہ ایلویرا جیل جو فریش ہے والے اس کے میں ٹکڑے نکال کے نا میں اس کو موہ پہ آئیسنگ کروں گی آئیسنگ بھی ہو جائیں گی اور ایلویرا جیل بھی ہو جائیں گی اس کی بنا لیں خیرے کی بنا کر رکھلیں تو یہ بڑی اچھی رہتی ہیں نا تو یہ میں نے دو نکال لی ہیں میں اپنے فیس دساب نا تو اسے میرا فیس دساب لالا دو میں کٹنگ اگر میں ایک نکال دی تو آپ ہودی لگا لیں آئی ڈیا کتنا تھا دو نکال اس کا مطلب بڑا تھا میرا موہ ہے تو وہ میں نے ایسنگ کیا پھر بار میں پورا فیشل کر کے دو نوبر تین نوبر چاہب ماس لگا لوں کو فریش ہو کہ اب میں شام ہو گئے میں اپنے لیے بنانے لیں گے الوالے چاول تو اسے کہیں دے انہوں باجی تو اسے کنی روزہ ہار دوجہ دنے الوالے چاول بنا لیں دے کی کریے کدھی کدھی بڑا دیل کرتا ہے بنانو تو آج نا رات کو جیسے میں نے الوالے چاول بنانے شروع کی ہے اور جب پاکستان میں حالات دیکھیں نا بڑا دل دکھوا سچے میں نے چاول بنائے چاول بنائے لیکن کھائے نہیں ہے کھائے میں نے نا رات کو گیارہ بجے جا کے مطلب دل سیاست پولیٹک سے ایک الگ چیز ہے اس پہ اوپر بات نہیں کرتی لیکن پرسنیلیٹی کے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس کو کچھ ہوتا ہے نا تو ہوتا ہے دیل اداس تو میں اس بندے کو لائک کرتی ہوں پسند کرتی ہوں پرسنیلیٹی ہے ایک اچھا بندہ ہے برا نہیں ہے آپ کے بچوں کو دکھانے کے لیے میری نظر میں وہ اچھا ہے تو آپ کو لوگوں کو مجھے مجھے پتا ہے کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں یہ ایسے ویسے ہر بندے کے میں نے بولا ہے ہر بندے کے اپنے ایک پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے ایسے پرسنیلیٹی ایسے ایک بندہ ایک انسان مجھے بڑا ہی پسند ہے تو کال اس کے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ اس کی وجہ سے میں بڑی دکھی اور میں گھر میں ہے بھی اکیلی تھی پھر میری پاکست میں باجی کا فون آیا کہ میں پوچھوں اس کو کہ پریشان تو نہیں ہے اکیلی کیونکہ میاں بھی گھر نہیں تھے بچے بھی نہیں تھے گھر تو یہ یہ اٹیجمنٹ ہے میری اس کے ساتھ میری فیملی کو بھی اس کو پسند ہے تو ان کو پتا تھا کہ اکیلی ہے تو اس نے فون ایکسٹرہ میرے مجھے اس کے لیے کیا کہ پریشان نہیں ہونے ایسے ویسے دعا کریں تو لازمی بات ہے جس بندے سے آپ کو پیار ہونا تو اس کی ایسے کوئی حالات نکل آئے نا تو دل دو خدا ہے دل اداس ہندہ ہے کیوں نہیں ہندہ تو یہاں میں چاہلوں کو دم شم دے کے با میں ایسی ٹاک کے پونہ بھی نہیں اتارا ایسی سچی ٹاک کے ہلا ہلو کہ نہ میں جا کے سوکے دے بے گی سارا دن پتل تین چار گھنٹے نہ بس انجی ننگ کے نے دو دعائی کر سکنے اللہ تعالیٰ پاکستان تحفاظت کرے تیسے کمنٹ کھٹے آنا پرس لو جڑی نہ بس کی بندہ کوئی دعائی کر سکنے چلو جیتھ مینو دو اجازت انشاءاللہ کل واپس آنگی مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص کیا رکھے کل تک کے لیے اللہ حافظ